بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے مہتر مزرگو اور میرے عزیز بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت اور برکت آپ سب پر ہو میں اسٹیج پہ آنے کے پہلے مولانا صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے دیکھئے لاہور پاکستان کے لاہوری مسلمان کتنی محبت کرتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک سے تو میں نے کہا آج کمپٹیشن ہو جائے کون زیادہ محبت کرتا ہے زاکر نائک پاکستانیوں سے یا پاکستانی زاکر نائک سے آج ہم کمپٹیشن لگائیں گے کیا ایک ہندوستانی پاکستانیوں سے زیادہ محبت کرتا ہے کیا پاکستانی ہندوستانی سے خیر میں خیر میں کمپٹیشن ہونا چاہیے ہر خیر کام میں کمپٹیشن ہونا چاہیے افسوس کی باتیں انسان اکثر غلط کام میں کمپٹیشن کرتے ہیں ہر خیر کام میں کمپٹیشن ہونا چاہیے آج کمپٹیشن لگائیں گے کہ ہندوستانی پاکستانی سے زیادہ محبت کر رہا ہے کیا پاکستانی ہندوستان سے میری خوائش تھی کئی سالوں سے پاکستان آنے کی اور اللہ نے وہ مراد وہ خوائش تقریباً دو ہفتے پہلے پوری کی اور آج میں لاہور میں ہوں اور میں بہت خوش ہوں کیونکہ خصوصاً میں بادشاہی مسجد میں تقریر کر رہا ہوں آج کے تقریر کا موضوع ہے القرآن عالمی ضرورت القرآن اگلوبل نیسیسٹی القرآن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آخری وحی آخری کتاب ہے جو نازل کی ہے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے سورہ رود میں سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر ارتیس میں وَلِكُلِّنْ عَجْلٍ كِتَاب ہر دور میں اللہ نے ایک کتاب نازل کی ایک وحی نازل کی نام سے قرآن مجید میں صرف چار اللہ کی کتابوں کا ذکر ہے طورہ زبور انجیل اور قرآن تورہ وہ وحی وہ کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی زبور وہ کتاب وہ وحی ہے جو نازل کی گئی تھی دعویٰ علیہ السلام پر انجیل وہ کتاب ہے وہ وحی ہے جو نازل کی گئی تھی حیثہ علیہ السلام پر اور قرآن مجید آخری کتاب آخری وحی جو نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر دور میں اللہ نے ایک کتاب نازل کی ویسا تو بہت سے کتابیں ہیں مثال کے طور پر صوف ابراہیم نام سے صرف اچار لیکن جتنے بھی کتابیں جتنے بھی وہی اللہ نے نازل کی قرآن مجید کے پہلے وہ صرف محدود تھی کچھ لوگوں کے لیے اور ایک دور کے لیے جتنے بھی کتاب پہلے نازل کی گئی طورہ زبور انجیر اور جس کے نام میں نہیں پتا وہ محدود تھی ایک وقت کے لیے اور کچھ لوگوں کے لیے لیکن کیونکہ قرآن مجید آخری کتاب ہے آخری وہی ہے قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نازل نہیں کی گئی اور صرف ایک گروہ کے لیے نہیں لیکن ساری انسانیت کے لیے اور اس کا پیغام تا قیامت تک رہیں گا اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر چودہ آیت نمبر ایک الاسلام روح ہم نے نازل کی یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ انسانیت کو اندیرے سے روشنی میں لے آئے قرآن یہ نہیں کہتا ہے کہ صرف مسلمانوں کو اندیرے سے روشنی پہ لے گئے اللہ تعالیٰ فرماتے یہ کتاب نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ ساری انسانیت کو اندیرے سے روشنی پہ لے آئے